شیخ سہناز کی طرف سے سوال آیا ہے قربانی کے بارے میں ہے کہ گھر میں تین آدمی کمانے والے ہیں والد ہیں والدہ ہیں اور بھائی بھی کماتے ہیں تو قربانی جو دیں گے یہ تینوں کے نام پہ دیں گے یا کسی ایک کی طرف سے بھی قربانی دے دینے سے پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی مسئلہ کیا ہے یہ سمجھنا کہ گھر کے افراد میں سے کوئی بھی ایک فرد اگر قربانی دے دیتا ہے اور سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی یہ غلط ہے قربانی جس پر ضروری ہے اس کے لئے مستقل قربانی دینا ہے آگے میں اس کی تفصیل کروں گا انشاءاللہ اب گھر میں بہت سارے افراد ہیں کمانے والے ہیں کوئی غیر کمانے والے بھی ہیں جو کماتے نہیں ہیں تو قربانی کا مدار کمانے غیر کمانے پہ نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کماتا ہے اس کے لئے قربانی ضروری ہے ایسا نہیں ہے ذرا سمجھئے گا مسئلہ قربانی اس پر ضروری ہے جس کے پاس بقدر نساب مالیت ہو تب اس پر قربانی ضروری ہوگی چاہے وہ کماتا ہو یا نہ کماتا ہو تو کوئی ایک آدمی ایسا ہے جو کماتا تو ہے ہر مہینے تنخواہ کماتا ہے جو ہے ملتا ہے اسے ہر مہینے پیسے کماتا ہے لیکن اس کے پاس پیسے رہتے ہی نہیں ہیں سارے خرج کر دیتا ہے اس کے پاس کچھ بھی اتنا مال نہیں ہے جو نساب تک پہنچے تو کمانے کے باوجود بھی ایسے آدمی پر قربانی ضروری نہیں ہوگی کوئی آدمی ایسا ہے جو کماتا تو بلکل نہیں ہے لیکن کوئی اس کو ہدیہ کر دیتا ہے گھر والے کچھ دے دیتے ہیں یا ماں باپ اسے کچھ رقم دیتے ہیں خسی کے طور پر بھائی بہن کچھ دے دیتے ہیں تو اس طرح کرتے کرتے وہ اتنا روپے جمع کر لیا ہے جو نساب تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس پر قربانی ضروری ہے اگر نساب تک پہنچ جائے تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کمانے نہ کمانے پر قربانی کا مدار نہیں ہے بلکہ نساب پر ہے گھر میں تین آدمی کماتے ہیں والد ہیں والدہ ہیں بھائی ہیں تو قربانی کس کے نام سے دیں گے قربانی اگر تینوں کمارے ہیں اور تینوں کے پاس اتنا مال ہے جس سے قربانی واجب ہو جائے قربانی کس پر واجب ہوئی ویڈیو ضرور دیکھئے گا تو ایسی صورت میں تینوں کے نام سے قربانی ضروری ہے کسی ایک کے نام سے قربانی دے دینے سے اور دوسرے کی طرف سے بھی کام چل جائے گا ایسا نہیں ہے یاد رکھئے گا ایک ہے نفل قربانی ایک ہے واجب قربانی واجب جس پر ہو جائے ضروری ہو جائے تو اس کا نام ضروری ہے اس کی طرف سے ضروری ہے قربانی دینا اور اگر واجب نہیں ہے آپ ایک اپنی طرف سے خسی سے کر رہے ہیں قربانی آپ پہ واجب نہیں تھی تو ایسی صورت میں آپ چاہے پچاس کی طرف سے کر دیجئے ایک قربانی بھی پچاس کی طرف سے کام چل جائے گا ایک قربانی بھی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی لیکن نفلی قربانی واجب قربانی نہیں واجب اگر ہو جائے تو جس کی طرف سے واجب ہو اس کا نام ضروری ہے قربانی میں اب کوئی بڑا جانور ہے جیسے کسی ڈاؤں میں چار پانچ پہچان والی ہیں لیکن غریب ہیں لیکن غریب سے مراد ہے کہ قربانی واجب ہے لیکن نتنا مال نہیں ہے ان کے پاس کے ایک مستقل جانور لاکر قربانی دے سکیں تو ایسی صورت میں چار پانچ آدمی مل کر ایک بڑا جانور لے آئیں بھینس لے آئیں گائے لے آئیں یا کوئی اور جس پہ سات حصے ہوتے ہیں جیسے اونٹ ہے تو اس کو لے کے آ جائیں پھر اس پہ قربانی دیں تو جب اس کو قربانی دیں گے تو سات حصے ہو جائیں گے سات آدمی کے نام اس پہ دے سکتے ہیں تو یہ سمجھنا کہ جس پہ قربانی ہو جائے ضروری تو وہ ایک مستقل جانور دے گا تب اس کے قربانی ہوگی ایسا نہیں ہے گھر میں اگر پانچ آدمی ہیں کمانے والے تو پانچ آدمی مل کر ایک جانور لے آئیں بڑا جانور جس پہ سات حصے ہوتے ہیں پھر وہ پانچ حصے کر لیں اس کو یعنی پانچ آدمی اس کو مل کر دے سکتے ہیں لیکن جو جانور ایک حصہ ہے جیسے بکرا ہے بکری ہے ایک حصہ ہے تو ایک حصے پہ تو ایک ہی آدمی کا نام ہوگا تو ایک آدمی اسے دے سکتا ہے تو کہنے کا مقصد تھا تو جو آپ نے کہا ہے گھر میں تین آدمی کمانے والے ہیں اور تینوں کے پاس اگر اتنا مال ہے تو پھر تینوں کے نام سے قربانی دینا ضروری ہوگا قربانی تینوں پر ضروری ہے ایک کی طرف سے دینے سے کام نہیں چلے گا اور اگر کمانے کے باوض تینوں کے پاس کچھ بھی بچتا نہیں ہے تو ایسی صورت میں تینوں پر تو قربانی ضروری نہیں ہے تو کوئی ایک کی طرف سے دے دیجئے سب کو ثواب مل جائے گا اگر ارادہ کر لیں گے نفل قربانی میں اس حالی ثواب کے لیے سب کی طرف سے ہو جائے گا ثواب ملے گا